ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا کس کا کلمہ پڑتی تھی اگر آپ کہیں گے نبی کا تو آپ نے تو خود ہی کہا ہے کہ نبی تو چالیس سال تک نبی نہیں تھا جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا اگر آپ کہیں اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر بھی نبی کو دودھ پلا دیا تو پھر میں فوراں قرآن کی آئیت مولوی کے گلے میں پندہ بنا گنا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہم نے حرام کر دیا تدائیوں کا دودھ موسیٰ پہ شرم کر موسیٰ نوکر ہے یہ دردار ہے یہ آل محمد کے خلاف کردار بنائے گئے کیونکہ اگر لکھ دیتے کہ حلیمہ نے نہیں پالا تو پھر بتانا پڑتا کس نے پالا سامین زبکار آپ نے زاکر عاصف رضا علوی کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب کیا تھا پھر اس نے آگے چل کر عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور آیت کریمہ سے خلط استدلال بھی کیا اور پھر کہا کہ یہ سارے کردار جو ہیں آل محمد کے خلاف بنائے گئے ہیں ماذا اللہ اس کی مراد رافضی کی یہ تھی کہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے اور نہ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے تو آج کی اس نشست میں میں شیعہ ہی کے کتب سے اس مسئلہ کی وضاحت کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ بھی پلایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی تو اس سلسلے میں میرا پہلا حوالہ اور علوی صاحب کے پہلے سوال کا جواب کہ بتایا جائے کہ حلیمہ سادیہ کا مذہب کیا تھا تو آئیے علوی صاحب آپ کو مو مانگی موت دے دیتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں آپ ہی کی کتاب ہے اس کا نام ہے سفینہ تلبہار یہ لکھنے والے آپ کے چوٹی کے محدث شیخ محمد عباس کمی ہیں اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے جلد اول ہے صفحہ تین سو ہے تین سو صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں لکھتے ہیں شیخ محمد عباس کمی کہ علان نبوحت کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ اپنے شہر کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر اسلام قبول کیا اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ حلیمہ سادیہ کا مذہب کے آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ کا محدث لکھ رہا ہے شیخ محمد عباس کمی لکھ رہا ہے اور آپ ہی کی کتاب سفینہ تلبہار سے پڑھ رہا ہو کہ حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھی اس سے آگے آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِ اور اس سے غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی اور تاکہ عوام الناس کو دکھہ دے سکیں سامین زبقار میں بتاتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کیا پسے منظر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو سندوق کے اندر رکھ کے پانی کے اندر بہایا تو آپ پریشان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ نبی انہا کی والدہ آپ پریشان نہ ہو ہم موسیٰ کو آپ کی کفالت میں آپ کی پرورش میں واپس لٹائیں گے اور ہمارا وعدہ آیا کہ موسیٰ کو دودھ بھی آپ ہی پلائیں گے تو جب حضرت موسیٰ فیرون کے دربار میں پہنچ گئے تو دائیاں دودھ پلانے کے لئے آ گئیں تو حضرت موسیٰ کی والدہ تشریف لائی نہیں تھی تو جب دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحرمنا علیہ المرادے کہ ہم نے موسیٰ پر ان دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تاکہ آپ کی والدہ آئیں اور آ کر آپ کو دودھ پلائیں یہ سارا واقعہ سورة القصص کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور پھر اس وعدے کا ذکر بھی قرآن مجید سورة القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ نبی انہا کو ان کی والدہ کی طرف لٹایا سامین زیوکار یہ وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا کہ آپ کی والدہ آئیں اور آ کر آپ کو دودھ پلائیں کیونکہ یہ آپ کی والدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اب میں آتا ہوں شیعہ کی کتب کی طرف اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ساتھ حوالے محتبر شیعہ کتب سے پیش کروں گا کہ حضرت سیدہ حلیمہ نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا اور اب یہ علوی صاحب اور ان کے فالورز خود فیصلہ کریں کہ یہ شیعہ علماء نے درست لکھا ہے جو کہ ان کے چوٹی کے محدث ہیں یا یہ زاکر علوی درست کہہ رہا ہے یہ میرے ہاتھ میں مروج الزاب ہے اور جلد سامین اس کی دو ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی 137 137 صفحہ کے اوپر شیعہ محدث مسعودی لکھتا ہے دوفیہ الہ حلیمہ بنت عبداللہ حبن الحارس فاردعت ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ حلیمہ کے حوالے کیا گیا اور حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا اللہ اکبر کبیرہ یہ ایک حوالہ ہو گیا اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں سیرت رسول ہے یہ ترجمہ ہے ملہ باکر مجلسی کی کتاب حیات القلوب کا اور سامین عزیب اکار اس کا صفحہ نمبر 149 ہے 149 صفحہ کے اوپر ملہ باکر مجلسی لکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سادیہ کے پاس پانچ سال تک رہے اللہ اکبر اور انہوں نے آپ کو دودھ بھی پلایا اللہ اکبر ملہ باکر مجلسی جو کہ آپ کا چوٹی کا عالم ہے وہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ آپ پانچ سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے اور انہوں نے آپ کو دودھ بھی پلایا اس سے آگے میرا تیسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کشف الہمہ ہے جو کہ ایران کی چھپی ہوئی ہے اور اس کے صفحہ نمبر 20 کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش بھی کی اور آپ کو دودھ بھی پلایا اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں اعلام الوراء ہے یہ بیروت لبنان کی چپی ہوئی ہے اور لکھنے والا شیعہ محدث تبرسی ہے اس کے صفحہ نمبر 21 کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سادیہ نے دودھ بھی پلایا اور ان کی پروریش بھی کی اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں صفینت البحار ہے اور سامین زیوکار اس کے صفحہ نمبر 300 کے اوپر شیخ محمد عباس کنمی نے بھی اسی بات کو نکل کیا اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی کتاب ہے سیرت معصومین جو کہ شیخ محمد عباس کنمی کی کتاب کا ترجمہ ہے اس کے صفحہ نمبر سامین زیوکار 27 کے اوپر شیخ محمد عباس کنمی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سادیہ کے پاس پانچ سال رہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ بھی پلایا اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجمول فضائن مجمول فضائن یہ ترجمہ ہے علامہ ابن شار عشوب کی کتاب کا اور اس کا صفحہ نمبر دس ہے صفحہ نمبر دس کے اوپر لکھتے ہیں کہ ان کو پانچ سال اور کچھ دن پالا یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سال سے زیادہ کچھ دن حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ کے پاس رہے انہوں نے آپ کی پرورش بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا سامین زیباکار یہ میں نے سات حوالے شیعہ کتاب سے پیش کیے اور سات کے سات ہی شیعہ کے مجتحد ہیں اور چوٹی کے عالم ہیں اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ شیعہ علمات درست لے کر رہے ہیں یا یہ زاکر عاصف علوی درست کہہ رہا ہے اب سامین زیباکار اس نے کہا ہے کہ میں اب مولوی کے گلے میں پھندہ ڈالوں گا اب میں ایک پھندہ تیرے گلے میں ڈالنے لگا ہوں اب اس کا تُو جواب دینا یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی کتاب ہے حیات القلوب اس کا ترجمہ ہے سیرت رسول کے نام سے اور ترجمہ کرنے والے ہیں سید بشارت اس ہے اور یہ باکر مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب اور اس کا ترجمہ ہے سامین زیباکار اس کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ حدیث موتبار میں حضرت سعادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آہ حضرت پیدا ہوئے تو چند روز تک آپ کی والدہ کا دودھ نہ اترا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے حضرت ابو طالب نے ان کا مو اپنے پستان سے لگا دیا تو حق طالب نے اس میں دودھ پیدا کر دیا اب سامین زیباکار اب آپ سنیں یہ شیعہ عالم دین حیات القلوب کے اندر ملہ پاکر مجلسی بسند صحیح امام جعفر صادق سے لکھ رہا ہے کہ آپ کو دودھ پلایا حضرت ابو طالب نے سامین زیباکار لکھ رہا ہے کہ جناب ابو طالب نے آپ کو دودھ پلایا اب یہ علوی تیرے اوپر کرز ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت کرنا کہ جناب ابو طالب نے کیسے آہمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا